دوستو پیریس فیشن ویک میں ایشوریہ رائے بچن کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بھڑ کے سلمان خان پھوٹا سلمان خان کا گصہ جی یہاں دوستو بتائیں گے آپ کو اس پورے مومنٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی سلمان خان اور ایشوریہ رائے کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھوے گا دوستو اس سمیہ بولی ووڈ میں سب سے زیادہ چرچہ میں اگر کوئی ہے تو وہ ہیں ایشوریہ رائے جی یہاں دوستو ایشوریہ رائے کا جرادو اس سمیہ پوری دنیا پر چل گیا ہے اور شاید اس لیے ایشوریہ رائے فیلحال ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہے آپ کو بتا دیں حالی میں پیریس فیشن ویک ہوا ہے جہاں پورے دنیا بھر سے الگ الگ موڈلز آئی ہوئی تھی اور کئی بوڈی بوڈلز کے ساتھ ساتھ بے ہترین ایکٹرسز کو بھی دیکھا گیا اس پیریس فیشن ویک میں پورے دنیا بھر سے ڈیزائنر بھی وہاں پر موجود تھے اور دوستو اگر بات کی جائے بھارت کی تو بھارت کی طرف سے ایشوریہ رائے اور آلیا بھٹ وہاں پر پہنچی تھی لیکن دوستو ایک بار پھر ایشوریہ رائے ان کے عمر پشاہ سال ہونے کے باوجود ساری سرکھیاں ایشوریہ رائے بٹور لے گئی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں پیریس فیشن ویک میں ایشوریہ رائے نے جیسے ہی انٹری کیا وہاں پر بیٹھے سب ہی لوگ جیسے ایشوریہ کے فین ہو گئے اور سب ہی ایشوریہ ایشوریہ ہوتنگ کر رہے تھے ایشوریہ رائے کی فین فالوئنگ پہلے ہی کافی زیادہ ہے ایشوریہ رائے میس وولڈ بھی رہ چکی ہیں اور یہ بات سب ہی جانتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں ایشوریہ رائے پیریس فیشن ویک میں گئی تھے وہاں پر ان کو ایک باڈی گارڈ الارٹ ہوا تھا جس کا نام تھا فرانگ اور اس کے ساتھ ایشوریہ رائے گھومتی بھی نظر آئی فرانگ نے ایشوریہ رائے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوستو ایشوریہ رائے کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کے بعد بولی وڈ کے سلطان بھائی جان سلمان خان کا گصہ پھوٹ پڑا سلمان خان نے ایک ٹویٹ کیا حالانکہ یہ ٹویٹ ایشوریہ رائے کو لے کر نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ایشوریہ رائے کو لے کر ہی ذکر کیا اور جس بارے میں سلمان خان بات کر رہے تھے وہ بھی پیریس فیشن ویک سے ریلیٹڈ ہی تھا تو ظاہر سے بات ہے فینس کو سمجھتے دیری نہیں لگی کہ سلمان خان ایشوریہ رائے سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہے ہیں ویسے دوستو سلمان خان کو ایسا ٹویٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل بولی وڈ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دھنیواد